بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بہت گور کیا کہ نبیہ ہزار دائیں کتنے ہو گئے ایک لاکھ اسی ہزار سنتیں چھوڑ دو نفل چھوڑ دو صرف فرضی فرض نیلو زہارہ سر مغرب شاہ تحجد بھی چھوڑ دو چلو پانچ وقتی نماز میں کتنے ہو گئے بھئی ایک لاکھ ایک لاکھ اسی ہزار ایک قائم میں ہو رہے ہیں نبیہ نبیہ ہزار ایک لاکھ اسی ہزار تو ایک پنچے پانچ اور آٹھ پنچے چالیس چار لاکھ بچ و چار کتنے ہو گئے نو لاکھ ایک دن میں نو لاکھ آدمی خواجہ صاحب کی کرامت دیکھو ایک دن میں کتنے ہو گئے نو لاکھ اور محمد رسول اللہ تیرہ سال پتھر کھائیں مکہ میں پٹیں مار کھائیں لوگ مجبور کر دیں اور نکلیں اور ہجرت کر کے مدینہ جائیں تو اس تیرہ سال کی کڑی محنت میں کتنے لوگ اسلام لائے جب جنگ پدر ہوئی تو سب چوڑے گئے بچے بھی بھول ہیں بھی جوان بھی جب سب چوڑے گئے تو لڑنے والوں کی تعداد تین سو تیرہ میرے بھائیوں یہ تیرہ سال کی محنت تو تین سو تیرہ یہاں ایک دن میں نو لاکھ اب ہم آگے نہیں جوڑ سکتے ہیں ایک ہفتے میں کتنے ایک مہینے میں کتنے ایک سال میں کتنے کیونکہ ہم بی قوم نہیں کیے ہوئے ہیں یہ تمہارے مولوی کیے ہوئے ہیں تم ان سے پوچھ لینا کہ ایک سال میں کتنے ہو گئے ہوں گے اور اب تک کتنے ہو گئے ہوں گے لیکن آپ انتازہ لگائیے کہ تم کہتے ہیں یہ وہاں بھی بڑی انسلٹ کرتے ہیں رسول تم بتاؤ یہ انسلٹ نہیں ہے نبی تیرہ سال محنت کرے تو مسلمان ہو تین سو تیرہ اور تمہارے بزرگ ایک دن میں نو لاکھ ایک ٹائم کی نماز میں ایک لاکھ سی آزار یا نبی نماز کرے تو اوٹ کی اوشلی نبی کے سر پہ ڈالی جائے تمہارا بزرگ سلام پھیرے تو آٹومیٹک بغیر محنت کے نبی ہزار اور نبی دنیے ایک سو اسی ہزار آپ کی مسلمان ہو جائیں ایک لاکھ سی ہزار آپ کی مسلمان ہو جائیں اندازہ لگائیے آپ اور میرے بھائیوں وہ پھر کہتے ہیں انسلٹ کرتے ہیں انسلٹ تو تم کر رہے ہو نبی کے اسی صیحت خواہ جا میں پڑیئے آپ دیکھیں آگے چل گئے میرے مریدوں اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا میرے مریدوں اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا دردہ نہیں مریدوں نے تو ایسا کیوں تھا کوئی بات نہیں میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم تھنڈی ہو جائے گی پنگا نہ لو تم جانتے نہیں ہو میں کس علاقے کا ہوں اٹاوہ کا ہوں بریلی سے بہت قریب ہے ہمارے ہاں جتنے پاگل ہوتے ہیں بریلی کے پاگل کھانے میں بھرتی ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو نا اس کا بھتیجہ جب سعودی عرب کے اندر گیا نام نہیں لوں گا میں نام لوں گا تو کیس ہو جائے گا میرے اوپر اور نام لینے سے پہلے شاید مجھے وضو بنانا پڑے بہت بڑی ہستی ہے اس کا نام لوں گا تو کل کہیں گے اتنے بڑے مولانا کا نام بگر وضو کے لے لیا ہو سکتا ہے گسول کرنا پڑے بہت بڑا مولوی اس نے جمعہ کے دن اگر اعلان نہ کیا ہوتا تو میں یہ سب بات نہ مولتا لیکن یہ جمعہ نے کہہ رہا بددینوں کے جلسوں میں مت جاؤ بددینوں کے جلسے میں مت جانا اپنے ایمان بچانا یہ کرنا یہ کہتا ہمارے ڈاوہ کا ہمارے یہاں کا مولوی بہت سخت کبر پجہ مولوی سعودیہ سے آیا حج کر کے کہتا ہے لوگوں ہم اپنے ایمان بچا کے چلے آئے لوگوں نے کہا وہ کیسا ہے کہنے لگا ایک بھی ٹائم کی نماز میں نے سعودیہ کی ایمان کی پیچھے نہیں پڑی ہم نے کہا یہ لوگ کہتا ایمان بچا کے چلے آئے تھوڑا بہت تو ایمان تھا وہ بھی اٹھا کے چلائے برباد کر کے چلائے اور کہتا بھی ایمان بچا کے چلائے کسی وہاں بھی مولوی کیا ایمان کی پیچھے نماز نہیں پڑی مدینے میں مدینے والے نہیں ملیں گے تو کیا اجمیر والے ملیں گے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑو گے تم کیا چاہتے ہو کہ ادھر بھی تمہاری پیٹ کی تونے موٹی ہوئے شب برات کے حلوے ملیں مورنم کے کھشنے کھانے کو ملیں کیا چاہتے ہو کہ ادھر بھی تمہیں سب کچھ ملیں وہاں تو اگر ذرا بھی جھک گئے سجدہ کرنا تو بہت دور کی بات صرف جھک گئے تو ایسی جگہ ڈنڈا پڑتا ہے کہ اس جگہ کا نام نہیں لے سکتا ہوں ایسی جگہ ڈنڈا پڑتا ہے اس کو جالتو جیل کے اندر تب ہی تو کہتے ہیں کہ وہاں وہابیوں کی حکومت ہے وہاب اللہ تو وہاں اللہ والوں کی حکومت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی جو یہ کہتے ہو کہ جہنم میں میں تھوک دوں گا تو جہنم تھنڈی ہو جائے گی جہنم تھنڈی ہو جائے گی ایک کتاب میں پاکستان گیا پاکستان پاکستان سے کتاب لے گیا سیرت غوثے پاکستان سے چھپی تپڑکے میں دنگ رہے بڑے پیر صاحب اپنی ماں کے پیٹھ میں اور جنگل میں ان کی ماں سات مہینے گہمل ابھی دو مہینے باقی ہیں اور ماں جنگل میں کوئی پوچھے گا ماں جنگل میں اس پوزیشن میں ڈاکٹر نی نرس یہ کہتی ہے کہ نہیں آرام کرو لیکن وہ صاحب گئے جنگل میں گئی ان کی ماں بڑے پیر صاحب کی ماں پر کسی نے غلط نظر ڈال دی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹھ میں کمینا میری ماں پر غلط نظر ڈال دی یعنی وہ اندر دیکھ رہے گی بری نظر ڈال دا ہے اور جب وہ آیا اور ماں کے کپڑے پھارنے ایت عزت لوڑنے کے لیے تو بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹھ سے تلوار لے کے باہر نکلے یہ کرامت ہے کرامت اور بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹھ سے اسی ٹاٹا ہسپیٹل میں میرا چشیرہ بھائی بیمار تھا کینسر کا میں اس کداب کو پڑھ کر اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا تو میرا دوست کہنے لگا محلی صاحب جب وہ نکل ہی گئے تھے تو گھزنے کی ضرورت کیا تھی میں نے کہا کورس پورا کر گئے تھے بھی کورس کمپلیٹ نہیں یہ کرامت ہے کیان کرتی ہو تو پنگا لے رہے ہو تو تھوڑا سا اور آگے پڑھا میں نیچے لکھا ہوا آگے جب دو مہینے اور پورے ہو گئے تو بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹھ سے باہر نکلے پیدا ہوئے رمضان کا مہینہ تھا کونسا مہینہ تھا رمضان کا صبح سہری کا وقت تھا ماں نے دودھ سے لگایا دودھ پی لیا آزان کی آواز آنے لگی دودھ پینا چھوڑ دیا ماں نے صبح سورج نکلنے کے بعد پستان سے لگایا لیکن دودھ میں پیا زہر کے بعد دودھ سے لگایا تو دودھ نہیں پیا اثر کے بعد دودھ نہیں پیا مغرب کی آزان ہو رہی تھی بڑے پیر صاحب اپنی ماں کے دودھ سے لگے ہوئے تھے یعنی صبح فجر سے پہلے پیدا ہوئے سہری کی دودھ پیا اور شام کو مغرب کے بعد مغرب کی آزان ہو رہی تھی تو افتار کیا نیچے لکھا ہے اس کے بعد نیچے لکھا نوٹ نوٹ کر کے وہابیو ایک دم روزہ رکھتا ہو ایسا نیک آدمی اور ایسا نیک بزرگ کیا تمہارے خاندان میں بھی پیدا ہوا ہے کوئی یہ نیچے لکھا ہے نوٹ وہابیو کیا اتنا بڑا بزرگ تمہارے خاندان میں بھی پیدا ہوا ہو ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہو میرا دوست کہنے لگا جرجی صاحب مولانا جب یہ بتاؤ یہ روزہ تو پیٹ سے پیدا ہوتے ہی رکھنے لگے تو انہوں نے زہر کی نماز کہا پڑھی فجر کی نماز کہا پڑھی روزہ پڑھی عبادت ہے یا نماز روزہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی رکھ رہے ہیں اور نماز پڑھی نہیں رہے تو نماز کہا پڑھی میں نے کہا چھپ مجھ سے کیا پوچھتا ہے نماز پڑھی ہوگی کتاب لکھنے والے مولوی کی کھپڑی میں تو نماز کے بارے میں سوچ رہا ہوں میں کچھ اور سوچ رہا ہوں تو وہ کہتا تم کیا سوچ رہے ہو میں نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں دو مہینے پہلے جب امہ کے پیٹ سے نکلے تو تلوار لے کے نکلے مارا قتل کیا اور پھر تلوار لے کر گھوز گئے دو مہینے پورے ہوئے تو تلوار امہ کی پیٹ میں ہی چھوڑ کے کیوں چلے آئے وہ تلوار کہا گئی امہ کے پیٹ میں ہوگی تو چھوڑ رہی ہوگی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر گیا کہ وہ تلوار کہا گئی آج تک داستان نہیں ملی پتہ نہیں وہ تلوار کہا گئی کل گئی سڑ گئی کہاں چلی گئی پتہ نہیں چلی بہت دنوں کے بعد میں اپنے پرانے انداز پر بولا ہوں آج کیونکہ آج میری تلوار تغریر ہے اس کے بعد مجھے ابھی یہاں سے نکل جانا ہے بمبئی میں اب آپ تو آگے ڈھونڈ کے مارے بھاگ رہے ہیں ڈھونڈ کے نہیں بھاگ رہے ہیں اگلے مجھے پھر آ رہے ہیں اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تو میرے بھائیوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اتنی باتیں کافی ہو گئی ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا مجھ سے مولی صاحب کہ تمہارا مسلک کیا ہے کس کے مسلک پہ ہو ہم نے کہا تمہاری امہ کے مسلک پر ہے تو کہا کہ ہم نے کہا تمہاری امہ اوپر نیت بانتی ہے کہ ہاں ہم نے کہا ہم بھی اوپر نیت بانتے ہیں تم اپنی امہ کے مسلک پر نہیں ہو تم یہاں بانتے ہو کہ اوپر تو اس لیے بانتے تھے کہ وہ لکبت لے کے آتے تھے ہم نے کہا تمہاری امہ تو آج تک بانتی ہے تو کہا میری امہ نہیں عورتیں اوپر اس لیے نیت بانتی ہیں کیونکہ دیکھیں اسپیس لسٹ دیکھیں عورتیں اوپر اس لیے نیت بانتی ہیں کہ عورتوں کے سینے میں ان کی پستان میں شہوت ہوتی ہے شہوت جوش سیکس یہ ان کی پستان میں ہوتی ہے اور مرد نیچے اس لیے بانتا ہے کیونکہ اس کے نیچے شرمگاہ پہ ہوتی ہے تو ہم نے کہا یہ بہت غلط مثال پیش کر رہے ہو ہم نے کہا اللہ کے نبی نے تو یہ بتایا نہیں کہ اوپر اس لیے بانتا ہے عورتیں کیونکہ ان کی اوپر شہوت ہوتی ہے اور مرد اس لیے بانتا ہے کہ ان کی نیچے ہوتی ہے ہم نے کہا یہ سپیسلسٹی تمہارے بزرگ کو ملی ہے ساری دنیا کے امام جناب محمد رسول اللہ نے یہ گھناؤنی باتیں نہیں بتائی ہیں گھناؤنی نہیں بتائی ہیں